فیلنی کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ فیلنس کیا ہوتا ہے فیلنی نمہ کیا چیز ہوتی ہے فیلنی کی فلم کیا ہوتی ہے اس کے لئے بہت ساری فلمیں ہیں ان کی کہیں سے بھی دیکھنا شروع کیجئے ان کو اور آپ سینما کی جو پاور ہے اس کو پوری پوری اس کی بھویتہ میں پوری پوری اس کے ننگے پن میں آپ محسوس کریں گے کوئی بھی آرٹ فارم فرسٹ ان فورموسٹ کممیونکیشن کے بارے میں ہوتی ہے کسی بھی آرٹ فارم کی اپیل کوئی بہت ٹینجبل یا لینئر فینومنہ نہیں ہوتی ہے کوئی بھی ورک آف آرٹ اپنی اسٹرکچرل کانگرویٹی کے لیے آپ کو اپیل کر سکتا ہے کہ بہت کسی بھی پکچر ہے اس کے جو ویریس آسپیکٹس ہیں ان کے بیچ میں ایک انٹرنل کنسسٹنسی ہے اور یا اپنی سٹوری سے آپ کو اپیل کر سکتا ہے یا اپنے اموشن سے آپ کو اپیل کر سکتا ہے اپنے آرگومنٹ کی فورس سے کر سکتا ہے اگر آرگومنٹ بہت پاورفل ہے تو شاید اور کسی چیز ضرورت نہیں رہتی ہے پنک جیسی فلم ایسے فلموں کی شرنی میں آئے گی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کی آرڈیشیس یوز آف دی انسٹرومنٹ آف ڈیٹ آرٹ فارم پینٹ کا اپیوگ جیسے مہتیز نے کیا تھا یا فارم کا اپیوگ جیسے کی پیکاسو نے کیا تھا یا فلموں میں چیلیو لائٹ کا آپ کیا اپیوگ کر رہے ہیں کس طرح کی آرڈر سٹی اپنی امیجینیشن میں دکھا رہے ہیں اپنے آجاروں کو کس سیما تک کھیچ لے جا رہے ہیں اس سے بھی اس کی اپیل پیدا ہوتی ہے اور ہم منترمد ہو کر دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ آخر اس ڈیریکٹر نے اس فلمکار نے کس طریقے سے اس چیز کو سوچا اور کر دکھایا جیسے کہ ہم کئی بار دیکھتے ہیں بلیک میں جس طریقے سے سنجلی لبنسالی نے کیا اور ویڈیشی فلمیں بہت ساری ہیں کاغذ کے فول میں جو گانوں کا چترن تھا اس طرح کی چیزیں کئی بار لگتا ہے کہ کیسے آرڈی برمن کا میوزک ہے آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ درم تو سب کے پاس ہے پر یہ کس طریقے سے اس اونچائی تک پہنچایا ہے اس آرٹسٹ نے تو یہ چیزیں بھی اپیل پیدا کرتی ہیں دوسری چیز ہے کسی بھی سینیمیٹک آرٹ کی خاص طور سے فلموں کی کہ یہ ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے ایک جو اس کا کریٹر ہے اس نے تو کریٹ کر دیا اور اس نے کئی چیزیں اپنے حساب سے ڈالی اس میں پر جو ultimate meaning کریٹ ہوتی ہے اس آرٹ ورک کی وہ کو کریٹ ہوتی ہے بائی دا انٹرپلے بٹوین دا آرڈینس اینڈ دا کریٹر کریٹر نے تو بنا دیا کہ یہ فلم میں یہ سین یہاں پر ہے یہ میوزک پیس یہاں پر ہے اب درشک بھی اپنے حساب سے وہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس دیکھنے میں وہ اس کو انٹرپریٹ کرتا جا رہا ہے یہ انٹرپریٹیشن اور یہ جو کرییشن ہے اس کی جو الکیمی ہے جو اس کا ایک مشرن ہے وہ پیدا کر رہا ہے جادو کو اور یہ جادو کوئی بہت لینیر بہت جلدی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے پر ہاں یہ جادو ہوتا ہے الکیمی سے یہ جو انٹرپلے ہے ایک روشومن ٹائپ کا فینومنہ ہے جو روشومن فلم تھی کہ ہر عویقتی کسی بھی چیز کو اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے اور اس پہ اپنی اپیل اور اپنا ویو پوائنٹ تھوپتا ہے اور اسی سے وہ اپنے اندر جو اس نے آنند لیا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے کوشش کرتا ہے ان سب کے بہوجود ایک بات بلکل کیندریہ ہوتی ہے بلکل سنٹرل ہوتی ہے وہ یہ کہ مین چیز ہے کممیونکیشن ہم میسیج بریلینس یا جوئی یا بیوٹی کممیونکیٹ کر رہے ہیں اپنے آرٹ فارم کے مادم سے اگر وہ کممیونکیشن کہیں فیل ہو رہا ہے تو ہماری آرٹ فارم کی اپیل میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا جھول ہے میں بات کر رہا تھا audacious use of آرٹ فارم جو آرٹ فارم کے اوجار ہے ان کے audacious use کی اور اس سے کس طریقے سے massive imagination کا استعمال کر کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز نے بڑی بڑی فلمیں بنائی ہیں پر ایک nebulous undefinable point ہے جہاں کے بعد وہ audacity جو ہے communication میں بادہ بننے لگتی ہے اور joy کا communication beauty کا communication message کا communication عورد ہونے لگتا ہے آج یہ ویڈیو کی شروعات ہم کرتے ہیں ایک term سے felonisk یہ ایک full well established adjective بن چکا ہے art کے audacious use felonisk ہنڈی میں بولنے تو felonin numah یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں over emphasis on grotesque over emphasis on beauty over emphasis on ugliness جو کی وشیشتائیں ہوتی ہیں جو adjective ہوتے ہیں جو سمویدنائے ہوتی ہیں ان کا ایک extreme ایک طریقے سے ان کا extreme شروع ایک پردے پر ہتوڑے کی طریقے سے مارا جاتا ہے تا کی جو ہم لوگوں کی timid سمویدنائے ہیں درشکوں کی timid سمویدنائے ہیں جو ایک limit سے beyond joy کے لیے اپنے آپ کو کھولی ماسٹرو انہوں نے بالکل اپنا یونیک اسٹائل پیدا کیا اور بہتی ریالائزڈ اور بہتی فیمس میجیکل فلمیں دیں فلمیں جیسے لا اسٹرادا نائٹ اف کیبیریہ ایٹ این ہاف لا دول شیویتے جولیت آف سپریٹس امار کورڈ یہ ساری فلمیں جادوی پکش فلمیں ہیں فلمی اتحاس کے پینتھی اور ان کے ٹاپ پر رکھی جانے والی فلم میں ہیں یہ سپریم ماسٹر پیسز ان کی سینیما کے میڈیم پر ان کی جو پوری ماسٹری تھی اس کے پریچائک ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی رو ٹیلنٹ کو پوری طریقے سے انگیت کرتے ہیں جب ہم ان فلموں کو دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ یکتی یہ رو ٹیلنٹ ایموشن کو میسیج کو نیوانس آف ویڈیس سیچویشن اور اپنی آرٹ فارم کی پوسیبیلیٹیز کو پوری طریقے سے کمیونی کیٹ کر سکتا ہے دیکھنے میں ایسوٹریک لگنے والی چیز ہیں بلکل اوپن لی آپ کے سامنے آتی ہیں کس طریقے سے ایسوٹنشل ڈیلیما سامنے آرہا ہے کس طریقے سے سیکشویل کنٹھا سامنے آرہی ہے کس طریقے سے لوگوں کے جیون کا جو خالی پر آرہا ہے کس طریقے سے پیار جھلک رہا ہے کس طریقے سے کمیونیٹی فیلنگ جھلک رہی ہے یہ ان فیلم میں جو اتنے مشکل مشکل چیزیں ہیں پر بلکل بلکل ترل بھاؤ سے پردے پر آتے تھے تو وہ جو کوئلیٹی ہوتی ہے وہ ان کو بہت بڑا سینیما کار بناتی ہے ان کی فیلم میں ایک بھویت وشال ایمیجری لے کر آتی ہے اور ایک سٹریم پر ہوتی ہے اس میں ترہ ترہ کی چیزیں کے ساتھ اڑتے ہوئے پہاڑ ہیں اڑتے ہوئے جہاج ہیں اور ترہ ترہ کی گندگی ہے ترہ ترہ کی بیوٹی ہے اگر ہیروین بھی آرہی تو انیتہ ایک برگ ٹائپ کی ہیروین آرہی جو تریونی فاؤنٹین میں مارشل اور مارسیوانی کے ساتھ فرولکنگ کر رہی ہے چھوٹی موڈی چیزیں نہیں ہو رہی ہے بڑا کام ہو رہا ہے اور پر یہ بڑا کام کمیونکیشن کے آڑے نہیں آرہا ہے جو منوبھاؤ جو میسیج انہیں اپنی فلم اپنی سیلولیٹ کے مادیم سے کمیونکیٹ کرنا ہے وہ پورا پورا کمیونکیٹ ہو رہا ہے اور وہ بڑے سینیمکار بنے ہوئے ہیں پر یہ بہت دن نہیں چلا ان کی آرٹ آف سویٹ ایکسیس جو کی ایک آرٹ فارم کی پربھاشہ بھی ہوتی ہے وہ بہت جلدی صرف ایکسیس بن کے رہ گئی پرکھیات سمکشک پولین کائل نے یہ چیز بہت پہلے دیکھ لی تھی ان فیکٹ وہ ایٹ ان ہاف اور لادولچی ویٹے جیسے ماسٹر پیسز سے بھی بہت پربھاوت نہیں تھی کیونکہ وہ ان میں دیکھ رہی تھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک طریقہ سے ویبستہ کی طرف بڑھتی جا رہی روجر ایبر دوسرے بڑے سمکشہ کے اور میری فلم یاترہ کے سب سے بڑے میرے گروہ ہیں انہوں نے بہت بہت اچھی بات کی تھی کی آئیڈیا کو لے کر کے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بس کمیونکیٹ ہونا چاہیے پر آئیڈیا فوکس جو ہے وہ ایک فلم کار کے لئے بہت ضروری فوکس نہیں کیونکہ یہ ایک ایمیج کا میڈیم ہے اور ایمیج کے اگر آئیڈیا کمیونکیٹ ہو جا رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ آپ آئیڈیا پر کندرت ہیں یا آئیڈیا آپ کا ڈھیلا ہے یا آئیڈیا آپ بڑھا ہے اگر آپ کا کمیونکیشن پیارا ہے تو فلم بننی ہی بننی ہو اچھی فلم بننی ہے فیلنی کی فلم میں اچھی بنتی تھی پچاس کے دشک کے شروعات سے شروع کر کر کے نبی کے دشک تک فیلنی فلم میں بناتے رہے بعد میں ان کے فلم بنانے میں پریشانی آنے لگی کیونکہ جو ان کا ویجن تھا جس کے لئے جتنا پیسا چاہیے تھا وہ شاید اس طریقے سے اپلق نہیں ہو پا رہا تھا یہ اپنے آپ میں ایک الگ سمسیہ ہے پر ایک سمسیہ جو سب سے بڑی فیلنی کے اندربوں میں آتی ہے وہ ہے کہ ان کی بات کی فلم میں سمسیہ فیلنی ایک سمسیہ 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 ان کی بات کی فلم میں عجیب طریقے سے ویبھست ہوتی چلی گئی ان کی فلم میں سویٹ ایکسیس سمسیہ صرف ایکسیس رہ گئی جو ہی کمیوکیٹ ہونا بند ہو گیا اور ویبھستہ جو ہے وہ ایک لیول کے آگے بڑھتی گئی ان کی فلم میں فیلنی کاسنو آ شپ سیل آن سیٹی آف ویمن ایک عجیب طریقے سے کھویا کھویا سا فلم میں ٹریس ساف نظر آتے تھے پر انہیں بریک فیل ہو چکے تھے کہاں پر انہیں بریک لگانے تھے وہ شاید دیرے دیرے ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکے تھے ستر کے بات کی فلم میں ان کی فلم کا جو جو دیرے دیرے ڈیم ہونا شروع ہو چکا تھا وہ جو سب سے بڑی دھرگھٹنا کہوں گا میں جو سب سے بڑی جو اس پوری بات کی ٹریزی ہے کہ ان کا ہیومینیٹی سے وشواش اٹھ گیا تھا وہ جس طریقے کی ویبستہ پر ہی پہلے وہ بیوٹی کو بھی یوز کرتے تھے چھوٹا سا دوں گا کی کمیونیٹی سیٹنگ میں بڑے کھانے بڑا کھانا جنی پارٹیز تو نائٹ دے کیویریا میں بھی ہو رہی ہے پارٹی جپسی ٹائپ کی پارٹی اور لادول چھویتے میں بھی ایک پیتری شن ٹائپ کے ایٹموسفیر میں بڑی پارٹی ہو رہی ہے کافی بڑے لوگ کھانا وانا کھا رہے ہیں وہ پارٹیاں ایک طریقے میں کھانے کھانا کھلانا شروع کیا کھائے جا رہے پھیکے جا رہے جو بیوٹی کو استعمال کرتے تھے وہ طریقے سے ایوین لادول چھویتے میں بھی انہوں نے کئی بار بیوٹی کا بیبھاس اپیوگ کیا ہے پر اس میں ساتھ ساتھ انہیت ایک بار کا بھی اپیوگ کیا ہوا ہے فیمیل بیوٹی کو بھویتہ کے لئے بھی استعمال کیا ہوئے پھر بعد بیوٹی بھی آیا تو انہیں مانو تا کہ اگلی ویبھت لوگ ہی انہیں سمجھ میں آنے لگے تھے تو ایک طریقے سے ہیومینٹی کو لے کر جو ان کی سمویدن آئی تھی جو ان کی سہنبوتی تھی وہ شاید مر گئی تھی شاید یہی سب سے بڑی وجہ رہی ہے اس جیسے وشال ٹیلنٹ کے اس طرح کے ڈیٹوریشن کی آج بھی کہتے ہیں ان کا بہت آدھر ہے بہت سممان ہے ان کے پاس ڈھیروں آسکرز ہیں انہوں نے مارشلو مرسیوانی جیسے ایکٹرز کو چمکا دیا اور بہت ایسی فلمیں دے رکھی ہیں جو کسی بھی کبھی بھی اتحاس میں کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے لہ دولچی بیٹے کہیں نہیں جانے والی نائیٹ دے کیبیریہ کہیں نہیں جانے والی ہے آئی سٹرادا ان کے انیشل اٹیلین نیو ریالیزم اور بات کا جو ان کے ایکسٹرابیگنٹ ان کا جو سیلف آٹو بیوگرافکل سٹائل تھا اس کے بیچ میں ایک بریج ہے ان کے شروعاتی فلموں نے جو موٹیف ڈبلپ کیے اڑتے ہوئے ہوا میں ٹکے ہوئے ویکتی جوکر سرکس کھانے ایکسٹینشل وائڈ یہ ساری چیزیں بعد میں سنیما سارے سنیما سارے سنیما کے موٹیف بنے انہوں نے ایک ٹول کے ایکسٹرابیگنٹس کا گرامر لے ڈاؤن کیا جو کی اپنے آپ میں بھوے تھا لش تھا ویلاسی تھا اور آرٹ کو سارو کر رہا تھا جب وہ اس چیز سے ہٹ گئے جب ان کا معنوطہ سے سہنبوتی ان کی ختم ہو گئی اور جب ان کی فلموں میں ایک طریقے کی ویبستہ نے جوئی کا اسثان دے لیا ویبست بھی جوئی فل ہو سکتا ہے پر صرف ویبست رہ جائے جب اپنے آپ میں ایک ویلیو بن جائے تب اس کو جوئی کمیونکیٹ کرنے کی شمتہ ختم ہو چکی ہوتی ہے ایسے میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کیا ڈائریکٹر اپنا مو جوک ہو چکا ہے لا دول شے ویت میری فیوریٹ فلم ہے ایمیس اکر فور یوروپیان اندلجنسز ایمیس اکر ایمیس اکر دویے ہائی کلاس مغلی آزم بھی پسند ہے مجھے یہ سب بھی بہت پسند ہے اسی لئے مجھے شاید باقی یوروپ بیس فلمیں بھی بہت اچھے لگتی ہیں ایٹ ان ہاف بہت ریلائز فلم ہے مارشلو گزب تباہ کر دیا ہے انہوں نے ہنگامہ لگے ہیں اور انیتا اکبر کے وہ سین آپ دیکھتے رہی ہے آج تک آپ کے دماغ میں چھپ جائیں گے اسی لئے پوری فلم کس طریقے سے ایک ولاستہ کے جیون میں ایک خالی پناتا ہے اور کس طریقے سے اس سے جوجہ جاتا ہے کو جوجنے کے طریقے ہیں بھی یا نہیں ہیں فلم کا میڈیم ایسی چیزوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے اگر آپ فلم ختم ہونے کے بعد سوچیں گے تو آپ آشے چکت رہ جائیں گے کہ یہاں بہت بڑی چیز دیکھ کر آ رہے ہیں وہی بات کی فلموں میں وہی grandiosity of intention دیرے دیرے ہیوبری میں بدلن لگی انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں برا کام کر رہا ہوں وہ گاڑی ہال سے نکل گئی تھی اس کو دیکھنا میرے خال سے بہت بات تک اچھی فلمیں آئی ہیں ان کی میڈ سیونٹیز میں ایوین بات تک امار کارڈ بہت اچھے بکھیر ہے اور روما بہت اچھے سینز ہیں ایوین کاسا نو میں دو تین منٹ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ایک جینیس کے ساندھے میں ہیں پر بات ختم ہو چکی تھی وہ بیلنس بگڑ چکا تھا وہ الکیمی ختم ہو چکی تھی فیلنی بہت امپورٹنٹ فلم میکر ہیں ان کے بارے میں کسی طرح کی اوہدھانہ بنانا غلط ہوگا اور اوہدھانہ کے چلتے ان کی کسی بھی فلم کو چھوڑنا غلط ہوگا میری ایڈوائز کسی بھی نئے ویکٹی کو جو کی فیلنی کو اب اپروچ کر رہا ہے یہی رہے گی کہ ان کی جو ٹاپ سکس فلمیں ہیں یا ان کی جو شروعاتی فلمیں ہیں ان سے شروع کریں اور تب پتہ چلے گا کہ سینیما کا ایسا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بات کی فلمیں بھی دیکھیں کیونکہ کئی بار ایک طرح کا ان کا ڈیولپنٹ آرک بھی نظر آتا ہے سیلو ڈیگریڈیشن کا آرک بھی نظر آتا ہے جو کی اپنے آپ میں ایک کسی بھی سینیما کے بگدارتی کے لیے سمجھنا ضروری ہے یہ چیزیں ہمیں کئی بڑے لوگوں کے لیے سمجھ میں آتی ہیں خاص ہو سے جینیس کا جو ایک وہ ہوتا ہے پورا پورا آکھ ہوتا ہے اس میں جب ان کا پیک ختم ہو چکا ہوتا ہے تو ان میں اتنی مسکلر میموری تو ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ ایک اچھا ریالائز پیس آف آرٹ آپ کے سامنے رکھ دیں یہ الگ بات ہے کہ جس جن جس سپارک نے ان کو جینیس فرس پلیس میں بنایا تھا وہ شاید اس طرح سے نہ ملے پر ابوب ایوریج آرٹ آرٹ فارم تو ہمیشہ رہتی ہے کہہ ہم فیلانی کو ابوب ایوریج دیکھنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں فیلانی کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ فیلانی کیا ہوتا ہے فیلانی نمہ کیا چیز ہوتی ہے فیلانی کی فلم کیا ہوتی ہے اس کے لئے بہت ساری فلم ہیں ان کی کہیں سے بھی دیکھنا شروع کیجئے ان کو اور اور آپ سینیما کی جو پاور ہے اس کو پوری پوری اس کی بھویتہ میں پوری پوری اس کے ننگے پن میں آپ محسوس کریں گے اور سینیما سے جو مزا ملنا چاہیے وہ پورا ملے گا فیلانی کو مس کرنا گلتی ہوگی بہت بہت بہت